مصطفی خالد منصور 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 فیصلے پر انہیں سام کیوں سونگیا ہے؟ ناصر شاہ کا رد عمل کرونا کی بگڑتی صورتحال پنجاب کے منتخب ازلا میں لوگ ڈاؤن کا نفاظ کاروباری مراکز رات آٹھ بجے بند رات دس بجے تک آؤٹڈور ڈائننگ کی اجازت پبلک ٹرانسپورٹ پچاس فیصد مسافروں کے ساتھ چلے گی پابندیاں اکتیس اگست تک نافذ رہیں گی کرونا کے وار جاری چوتھی لہر مزید سرسر جانے لے گئی چوبیس گھنجے کے دوران 3582 نئے مریض ریجسٹر مل بھر میں دس لاکھ انچاس ہزار دو سو ستتر شہری متاسر مضبط کیسز کی شرح سات آشاریا ایک نو فیصد ریکارڈ ایک روز میں دس لاکھ شہریوں کو کرونا ویکسین لگانے کا حدف عبور گزشتہ روز دس لاکھ بہتر ہزار افراد نے ویکسینیشن کرائی وفاقی اداروں کے تاون سے ریکارڈ ویکسینیشن ہو رہی ہے سربراہ ان سی او سی اصد امر کٹ ہوئی وزیراعظم ہاؤس کو نجی تقریبات کے لیے اوپن کرنے کی تجویز موقع امران خان کے ذریعے صدارت وفاقی کابینہ کا جلاس شرکار کو الیکٹرانک بوٹنگ مشینوں اور معاشی آشاریوں پر وریفنگ تیریک انصاف کے انوار الحق بتیس بوٹ لے کر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سپیکر اور ریاض گجر ڈیپیٹی سپیکر منتخب فیصل آٹھور اور لسارہ عباسی کو شکست کا سامنا وزیراعظم کا انتخاب کل ہوگا کاغذات نامزدگی سب ساڑھے نو سے ساڑھے گیارہ بجے تک وصول کیے جائیں گے چڈیول جاری پچیس جولائی کے انتخابی نتائج تصمیم نہیں آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف وائٹ پیپر شائع کر رہے ہیں عوام تک حقائق پہنچائیں گے پوری قوت سے جواب دیا جائے گا راجہ فاروق حیدر کا پھر دھاندلی کا الزام پنجاب اسمبلی نے اسمبلی استحقاق ترمیمی ایک دوبارہ منظور کر لیا ایوان کی جانب سے متفقہ منظوری گورنر نے تیس جولائی کو اعتراضات کے بعد بل واپس بھیجوایا تھا اب آئینی طور پر دستخط ضروری نہیں ہوں گے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے تحفظ استحقاق بل قانون بن چکا بروکرسی ہمیں جوابتے ہیں بدمارش انہیں ہی چلنے دیں گے دو سال رہ گئے افسر شاہے ڈیلیور کر کے دکھائے بل کی منظوری کے بعد کسی بیوروکرائٹ میں عرقین اسمبلی کی بات سننے سے انکار کی جرت نہیں ہوگی سپیکر پنجاب اسمبلی جوہدری پرویز الہی کی وارننگ شہزاد اکبر نے ترین گروپ کے نظیر جوہان کو موف کر دیا رکنے پنجاب اسمبلی کی بادرز گرفتاری زمانت پر اعتراض نہیں مشیر برائے احتساب کا بیان حلفی سیشن عدالت میں نظیر جوہان کی درخواست زمانت پر سمات کل تک ملتبی لاہور کے علاقے انجروال سے لاپتہ بچیوں کا سراغ نہ مل سکا وزیدیالہ پنجاب کا نوٹس فعاری بازیابی کا حکم تحقیقات میں اہم پیشرف ارسلان نامی رکشہ ڈرائیور امر نامی محلدات کے ہمراہ رات گیارہ بجے تک بچیوں کے ساتھ رہا فون آنے پر ای ایم ای سوسائیٹی کے قریب اتار کر چلا گیا پولس نے ملزم کو حراسک میں لے لیا آپ ہمیں پڑھا نہیں سکتے ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہیں پاک پتن میں چار بیٹیاں باپ کے لیے خد چھوڑ کر گھر سے فرار تین روز تک تلاش میں ناکامی کے بعد والد تھانے پہنچ گیا تولیس نے مقدمہ درش کر لیا سعودی عرب کی جیلوز سے رہا ہونے والے اٹھائیس قیدیوں کی وطن باپسی معمولی جران کے مرتقے بنیس افراد سرکاری اخراجات اور نو ذاتی خرچ پر لاہور پہنچے پاکستان لٹنے والے وزیری آزم عمران خان کے شکر گزار افغانستان کے شہر حرات کندھار اور لشکر گاہ بے شدید لڑائی جاری چوبیس گھنٹے کے دوران چالیس شہری حلاق سو سے زائد زخمی طالبان نے ہلمن کے بارہ ازلا پر قبضہ کر لیا امریکی فضائی حملوں میں متعدد طالبان مارے گئے افغان فورسز کا دعویٰ امریکہ جنوبی ایشیہ اور افغان امن امل میں کوششوں کا مواثرہ پاکستان نے طالبان کو مزاکرات کے لیا مادہ کیا قریبی رابطیں ہیں مل کر کام کرتے رہیں گے ترجمان دفتر خارجہ نیچ پرائز کی پریس بریفنگ نیحتے کشمیریوں پر بربریت جاری قابض فورسز کی جانب سے نام نہا سرچ آپریشن کی آرڈ میں نسل کشی زلا بانڈی پورا میں فائرنگ ایک اور نوجوان شہید انڈین فوجی ہیلیکاپٹر رنجیت ساغر ڈیم میں گر کر تباہ دونوں پائلٹ لا پتا گیانہ میں پھر بارش پاکستان اور ویسٹ انڈیس کا آخری ٹی ٹوان ٹی بھی متاثر شاہینوں کی دعوت پر میز بان ٹیم کی پہلے بیٹنگ تین اوور کے کھیل کے بعد ہی بادر برس پڑے